اب جیٹ کریں آپ کو فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم پر پشاور پریس کرب کے سامنے مظاہرہ جاری ہے اسی پر مزید بات کریں گے شاہب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہب الدین بتائیے گا جی آج جمعت الویدہ کے دن خیبر پختنخواہ کے مختلف شہروں میں مظاہرہ جاری ہے اس وقت پشاور پریس کرب کے سامنے بھی بیدر مقدس کے آزادی ہے اور اس پر غاسبانہ قبضی کے اسرائیل کے قبضی کے خلاف مظاہرہ جاری ہے مظاہرین اس وقت اسرائیل کے جاریت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ملسطین میں جو اسرائیلی جاریت جاری ہے بچوں اور خواتین پر جو مظالم ڈائے جارے ہیں اس کے نہ صرف مسلمان بلکہ پوروی دنیا میں یہود بھی مختلف شہروں میں اس مظالم کے خلاف سرابہ احتجاج ہے اور اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیموں سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ آگے آئے ہیں اور اسرائیل کے خلاف ایک سب میں کڑے ہو کے ان کے جاریت کے خلاف آواز رٹائیں اسلامباد میں یوم القدس پر جماعت اسلامی کے القدس ریلی جاری ہے شرکہ آپارہ سے سلینہ چوک تک جائیں گے ریلی میں بچوں اور بڑوں کی کثیر تعداد موجود ہے سیکیورٹی کے بھی اس موقع پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں مزید بتا رہے ہیں فہد بشیر دیکھیں بلکل ملبر کی طرح وفاقی دارالکومت اسلامباد میں بھی یوم قدس کے موقع پر جو ہے ریلی اور جلوس کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے اپارہ سے ایک ریلی نکالی گی جو اس وقت سرینہ چوک پہنچ چکی ہے اور جماعت اسلامی کے قائدین ایسپک سٹیٹ پر شرکہ سے کتاب کرے جن میں لیاقت لوٹ ملہ محمد اسلام اور سابق سینٹر مشتاق احمد سٹیٹ پر موجود ہے اور جو کارگنان ہے ان کی بھی پڑی تعداد ریلی میں شریک ہے مرد و خواتین کے ساتھ بچے جو ہے وہ بھی اس ریلی میں شریک ہوئے ہیں ان کی جانب سے پینفلیک بھی عویزہ کیے جا رہے ہیں جنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں بنیادی مقصد اس ریلی کہی ہے فلسطینی سے فلسطینی کے جو مسلمان بین بیعیوں سے احضارے جیتی کرنا ہے وہاں پہ جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف اس ریلی میں مضمت کی جاری ہے دوسری جانب جو پلیس ہے اس کی جانب سے بھی یہاں پہ باری نفری تینات دیئے گئے ہیں ترجمان اسلامباد پلیس کے مطابق پچیس سو کے قریب جو ہے الکار ڈیوٹی پر معمور ہے ریڈ زون کو خاردہ تارے لگا کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ریلی کی شرکہ اس طرح سے سرینہ چوہ کے قریب موجود ہے اور ان کی جانب سے جو شرکہ ان کی خطاب کر رہے ہیں ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی یوم القدس کی مناسبت سے احتشاشی ریلی نکالی گئی ریلی سیکریٹیریٹ سے شروع ہو کر اپنے مقرر آراستوں سے گزرتی ہوئی اقتدام بزیر ہوئی اسی پر مزید بات کریں گے حسن آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا جی بالکل یوم القدس سے حوالے سے آج جو ہے وہ ملک بھر میں ریلی نکالی جاری ہے اسی طرح لاہور میں بھی سیکریٹیریٹ سے لے کر پجاب اسمبلی تک جو ہے وہ ریلی نکالی جاری ہے اس میں مرد و خواتین اور اس کے ساتھ ست پچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہے اس میں ریلی کا مقصد صرف یہ ہے فلسطین کو ازاد کیا جائے فلسطین کو ریلیز کیا جائے اور اس لئے اسرائیلی کی جو برپریت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آج جو ہے وہ ان کی جانت سے ریلی منقت کی گئی ہے اگر اس کی سیکریٹی کے حوالے سے بتاتا چلو تو سیکریٹی کی فل پروف اندازہ بات کر دے گئے ہیں 6 ایس پی استیانات کیے گئے ہیں 8 ڈی ایس پی استیانات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ سا 6 پی جوئے ایس جوزہ وہ تیانات کیے گئے ہیں تاکہ جو ناوانی وقی ہیں ان سے بغیدہ تورپ نپتہ جا سکتے ہیں پلس کی نفری بھی ساتھ ساتھ تیانات ہے اور اس کے ساتھ جوารکار ہے وہ بھی ساتھ ہے اور پیرو کی فورسز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کو جاگر کیا جائے اور فلسطین کو انصاف دلوایا جائے کراچی میں بھی یوم القدس کے حوالے سے نمائش چورنگی سے طبط سینٹر تک ریلی نکالی گئی ہے اسی پر مزید بات کریں کہ قریم ملک سے قریم ملک بتائی گا اس وقت ریلی کہاں تک پہنچ ری ہے ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی القدس ریلی نکالی جاری ہے جبکہ یہ ریلی نمائش چورنگی سے شروع ہوگی کہ طبط سینٹر پر اس کا اختتام ہوگا میرے کامرمن ادوان آپ کو اس وقت نمائش چورنگی کے مناظر دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس ریلی میں شرکت کی ہے جبکہ جمعہ تلویدہ عالم اسلام کی جانب سے فلسطین سے اظہار یکجیتی کے لیے یہ منایا جاتا ہے اسرائیلی بربریت کے خلاف شدید مضمت کی جاری یہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں جبکہ اگر سیکیورٹی انتظامات کی بات کریں تو فل پروف جو ہے سیکیورٹی انتظامات یہاں کیے گئے ہیں جبکہ دو ہزار کے قریب سیکیورٹی ایلگار تینات کیے گئے ہیں یہ ریلی نمائش چورنگی سے شروع ہوتا ہے طبط سینٹر پر اختتام بزیر ہوگی خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اس ریلی میں شرکت کی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مسیح چاہنے کے لئے دیکھت رہی آج نیوز